وائٹ ہاؤس کے ایک سابق اہدہ دار نے کہا ہے کہ بھارتی ایر فوس آئی اے ایف کے دو لڑاکہ تیارے گرانے کا عمل امریکہ کو اس بات پر قاہل کیا کہ وہ جنوبی ایشیا کے دوہری ریاستوں کے درمیان خطرناک مہازہ رائی کے ختمے کے لیے پاکستان سے دوبارہ رابطہ قائم کرے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر براہ کوسین اوباما کے دور میں وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کانسل میں پاکستان وگوانستان کے لیے ڈائریکٹر رہنے والی شمیلہ این چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان فوج کے جانب سے بھارتی ایر فوس کے دو تیارے گرانے ایک بھارتی پالٹ حراست میں لیے جانے کے بعد امریکہ نے اپنے دفاع کے بیان کو واپسی لیا گیا انہوں نے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جوئن پولٹین کے اس حال یا بیان کا حوالہ دیا جو انہوں نے چودہ فروڑی کے پلواما حملے کے بعد دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ بھارت کا اپنا دفاع رکھنے کے حق کی حمایت کرتا ہے کانگریز کے اخبار دی ہل کے لیے لکھی گئی ایک تیریر میں شمیلہ این چودری نے لکھا کہ پاکستان کے جانب سے دو بھارتی فضائیہ کے تیارے گرانے کے بعد امریکی سیکٹر آف سٹیٹ مائک پیمپیوں نے دونوں موالک پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور کسی بھی صورت میں کشیدگی سے گریز کرے بعد ازا مختلف امریکی قانون سازوں نے مائک پیمپیوں کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے صورتحال کو ٹھیک کرنے کی اپیل کی حمایت کی وائٹ ہاؤس کے ایک سابق اقتدار نے کہا کہ بھارتی ارفوس کے دو لڑا کو تیارے گرانے کے امریکہ کو اس بات پر کہل گیا کہ وہ جنوبی ایشا کے دو جہری ریاستوں کے درمیان خطرناک مہا ذرائی کی خاتمے کے لیے پاکستان سے دوبارہ رابطہ قائم کرے